ہرے سمیت یار میرے کو اب تمہیں نہیں رکھنا کام پر کیوں سر میں کب سے کام کر رہا ہوں یہاں پر ارے ایک دوسرے آدمی کی جڑتے نہیں ہیں اتنے کسٹومرز میری دکان پر آتے نہیں ہیں تو میں تمہیں فالتو کی تنکھا دے رہا ہوں ارے سر ایسے مت کیجئے میرے پاس اور کوئی جوب نہیں ہے ارے سمیت میں کچھ کر نہیں سکتا یار ایک آدمی کا کام ہوتا ہے اس میں دو آدمی کیا کریں گے اس لئے میں اپنی دکان کو خود سمال لوں گا ساتھ سے تم کوئی دوسری نوکری ڈھونڈ لو ارے سر میں اب کہاں سے چھٹے چوماں سے نوکری ڈھونڈے ڈھونڈوں گا ارے وہ مجھے نہیں پتا زمیت پر میں تمہیں نوکری سے لکال رہا ہوں ارے سر پلیس سر تھوڑا کم اس پر رکھ لو چاہے سیل ریپے پر پلیس میرے کو کام پر رکھ لو سر میں کہاں نوکری ڈھونڈوں گا ارے اب میں کچھ زیادہ بولنا نہیں چاہتا جاؤ گاڑی میں تیل بھرو آخری بار اوکے تو گائز یار چلو چلتے ہیں بہت بورا ہو گیا ارزمی تمہارے بھائی کے ساتھ تو ارے ارے کیا ہو گیا کس لئے لڑائی کر رہے ہو تم لوگ ارے سر ایکچلی وہ میری نوکری کا لاش ڈے بتائی کتنے کا تیل بھرنا ہے آپ کو گاڑی میں تمہیں نوکری سے لکال دیا ہاں سر میرے کو نوکری سے نکال دیا ہے ارے تم میری لئے کام کر سکتے ہو اگر تمہیں کام کرنا آتا ہے تو تمہیں پیٹرول پم سمالنا آتا ہے دکان سمال نہیں آتی ہے ہاں سر آتی ہے میرے کو میں کام کر رہا ہوں یہاں پر دو سال سے اچھا اچھا تو پھر تمہیں ایک تم صحیح بند ہو میری لئے مطلب ارے اصل میں میرے جو دادا جی ہے نا انہوں نے میرے لئے ایک پیٹرول پم کھولا تھا اور ساتھ میں ایک ہوتل اور پلس میں دکان کھولی تھی اوکے تو گائز یار ویسے تمہارے بھائی کے پاس کام نہیں ہے اور یار یہاں پر رہ کے میں کروں گا کہ اگر میرے پاس کام نہیں ہوگا تو اوکے سر میں آپ کے بابا کا جو بھی ہوتل پیٹرول پمپ میں سمالنے کے لئے ریڈی ہوں پر وہ ہے کام پر ارے کام کرو میں تمہیں ٹکٹ دے دوں گا تمہیں بس سے جانا پڑے گا وہاں پر ایک وہ چھوٹے ٹاؤن کے اندر ہے اوکے اوکے سر ٹھیک ہے ٹھینکی سر آپ کا بہت زیادہ ہے ہاں تو شکریہ مت بولو چاہو اوکے تو گائز یار چلتے ہیں دیکھتے یار آخر ہم لوگ کہاں جانے والے آج دیکھتے ہیں بھائی سب مزا آنے والا ہے ایسے ہی بہت زیادہ اوہ بھائی ساہب وہ تو صحیح بول رہے تھے یار میں تو پتہ نہیں کہاں کوئی چھوٹے سے گاؤں میں جا رہا ہوں یار چاروں طرف غیرہ جنگلی ہے اور یہاں پر یہ بس دیکھو یار کتنی پرانی ہے یار کتنی گھسی پٹی سی بس ہے یار گنڈی ہو رکھی چاروں طرف سے یار سیٹ بھی دیکھو کتنی زیادہ گنڈی ہے بھائی یار چاروں طرف دور دور تک گھنا جنگلی جنگل ہے یہاں پر کسٹومرز بھی آئیں گے نہیں آئیں گے اوکے تو شاید میں اس جگہ پر پہنچ چکا ہوں جس کے بارے میں اس آدمی نے میر کو بتایا تھا اور جتنا میں نے سوچا تھا یہ تو اس سے کافی زیادہ بڑی جھیگہ ہے یار چلو بھائی سب بس رکری ہے اتر تے بس میں سے بھائی سب ایک دو تین اب یار ایک کام کرتا ہوں پہل بس میں سے اتر لیتا ہوں بعد میں دیکھوں گا کہ یہاں پر مجھے کیا کام کرنا اور کیسے کرنا یہ چلو گائز یار ہم بس میں سے اتر چکے ہیں بھائی 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 سے تو دکھنے بس اتنی زیادہ ساف پر اندر سے اتنی زیادہ گندی ہے تو چلو گائز یار یہ کیا ہے اب میرے کو جن نیٹر ون نیٹر بھی خود شارٹ کرنا پڑے گا کیا اوئی یہ کیا ہے یہاں پر ایک لیٹر پڑا ہے اٹھا کے دیکھتا ہوں کس چیز کا لیٹر ہے یہ اوکے تو گائز یار آپ کو میں سمجھاتا ہوں یہاں پر اب چل کیا رہا ہے یہ لیٹر اصل میں اس کے گرینڈ فادر نے لکھا ملکہ اس کے دادا جی نے اور اس کے دادا جی گجر چکے اور اس بندے وہ یہی نہیں پتا کہ اس کے دادا جی گجر چکے اب تمہارا بھائی یہاں پر آیا ہے تو میرے کو اب یہاں پر آ کے پتا چلا ہے کہ اصل میں یہاں پر اس کے دادا جی گجر چکے ہیں یہ بہت برا ہوا تو گائز یار سب سے پہلا ہمارے ٹاکس ہے یہاں پر بجلی اون کرنا کیونکہ کافی سالوں سے پروپیٹی بند پڑی ہے تو بجلی اون کرنا بھی یہ ایک سمشیہ ہونے والی یہاں پر جن نیٹر اون ہوگا یہاں پر اپنی دکان سجاتا ہوں تو گائز یار یہ دکان نہیں ہے ایک سگنڈ یہ دکان نہیں ہے یہ اصل میں اپنا وہ ہونے والا ہے وہ کوہتے ہیں جہاں پر ریسپشن اپنا یہ ریسپشن روم ہونے والا ہے یہاں پر لوگ آئیں گے آپ آسے ہوتل کے لیے چابی بابی دیں گے یہاں پر ریسپشن روم آپ لوگ جانتی ہیں جہاں پر آپ سارا کام کرتے پیسو کا لین دین اور وہ ساری چیزیں اوہ شیٹ یہ تو پورا گندہ پڑا ہے مجھے پہلے اس پورے پورے روم کو ساف کرنا پڑے گا کتنا سارا سوان پڑا ہے یہاں پر سے ان کو ہٹاتا ہوں ساف کرتا ہوں بھائی سے پتہ نہیں کب سے اور یہ کیا ہے یہ بجلی کے بوڑے گے میری سب سے ہاں یہ بجلی کے بوڑے ان کو بعد میں یوز بے لوں گا کہیں پر تو میں انہیں لگا سکتے ہیں یہاں پر کیز رکھی جائے گی اپنے ہوتل روم کی اور بھائی کتنا سارا کام ہے یہاں پر یہ کمپیوٹر ہے سب سے پہلے کمپیوٹر کہاں رکھنا ہے اوپر رکھ دوں نہیں یہاں بھائی ہی رکھ دیتے کمپیوٹر کو کیونکہ یوز میں بھی تو لینا بھی ہمیں کمپیوٹر کتنا زیادہ پرانا کمپیوٹر ہے کافی سالوں سے بند رہا ہے سب کچھ اس کا پلگ اٹھاتا ہوں اور اس کو بھائی پہلے بجلی کے کنیکٹ کرتے بھائی اپنا کمپیوٹر تاؤن کرے کہاں پر ہے پلگ دکھ رہا ہے یہی ہے کہ پلگ اوکے تو یہاں پر اپنا کمپیوٹر اون کر لیا ہے اور یہاں پر میں نے میرا کمپیوٹر ہے وہ اُلٹا لگا دیا ہے میرے کو اس سائیڈ لگانا تھا چلو باد میں کر لیں گے وہ کام تو کمپیوٹر کو صحیح کرنے کا پر پہلے ہم لوگ یہاں پر صفائی کر لیتے کتنا زیادہ گندہ ہو چکے اچھا اور طرف کچھ رہی کچھ رہے ایک بار ساری چیزیں ہم لوگ صاف کر لیں گے اس کے بعد چلو یہاں پر ایک پورٹلی بن گئی جیسے سامان جیسے زیادہ کچھ رہا ہو جائے گا ایک پورٹلی کے اندر بن جائے گا سارا کچھ رہا اور یہ اپنے رومز ہونے والے ہیں ان کو بھائی پہلے صاف کرنا پڑے گا اس کے بعد رینویٹ بھی کرنا پڑے گا یہ جو رومز ہیں ہوتل رومز ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھ رہا کچھ بھی نہیں ہے کھالی پڑے پورا یہاں پر میرے کو سارا کام خود سے کروانا پڑے گا بہت محنت کا کام ہونے والا ہے ایسا ہی میرے پر اب ایک اور بیک بن گیا اٹھا اٹھا کچھ رہا سب سے پہلے صفائی زیادہ ضروری ہے اگر صفائی نہیں ہوگی تو میں کام کیسے چلو کرواؤں گا اور رہی بات سارا کام مجھے ہی کرنا ہے کیونکہ میرے پاس بہت کم پیسے لوگ ہمارے پاس آئیں گے اور ہمارے پاس تھوڑا بہت پیس آئے گا بینہ پیسے ہمیں نہیں لوگ رکھ پائیں گے اور نہیں آگے کچھ بنا پائیں گے تو ان چیزوں کو بہار رکھتا ہوں لکال لکال کے جو چیزیں بہار لکال نے کی ہے یہ ایٹ پتہ نہیں آپ پر کیوں پڑی ہے چلو اس کو کچھرے بھی ڈالتا ہوں جا کے یہ ڈال دیا کچھرے میں ابھی ڈل کیوں نہیں ڈل کی ڈل کی اوہ تیری جائے ہٹ 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 کچھرا کچھرا اوہ گائز میرے ساپ سے یہ جہاں تک سٹور روم ہونے والا ہے یا پھر ہمیں سے شعب بنا سکتے ہیں وہ میرے اوپر مجھے سے سٹور روم بنانا ہے مجھے اس کو شعب بنانا ہے اور یہاں پر بھی کافی زیادہ گندگی ہے ان کو بھی ہٹ آتا ہوں جلد دی یہ ڈبے پڑے ڈبے بعد میں اٹ جائیں گے اور یہاں پر اپنا پیٹرل پمپ بھی ہے پیٹرل پمپ بھی ہے پیٹرل پمپ بھی بھی صفائی کرنی پڑے گی اور پیٹرل نہیں ہوگا کافی سالوں سے بند ہے تو پیٹرل بھی نہیں ہوگا یہ کیا ہے یہاں پر اچھا یہ ہے شٹور روم یہاں پر دیکھو یا پر یہ ٹیبل رہی اور یہاں پر یہ دیکھو فریجرا واشنگ مشین رہی اور یہ ڈببوں کے اندر کیا ہے اوہ گائز یہاں پر میرے کوئی اپنے ہوتل میں جا کے سب سے پہلے ایک لیمپ لگاتا ہوں یار جو اپنے روم سے نا ادھر والے ان میں کس میں بھی لائٹ نہیں ہے تو وہاں پر لائٹ لگانے جروری ہے اب اس میں کیوں لگ رہی ہے اس میں جا کے لگاتا ہوں لگ گئی کیا اب اندھیرہ اتنا زیادہ ہے شاید لگ گئی ہے اب چسے کی کیسے یہ یہ بھی تو نہیں پتا ہے میرے کو یہاں پر یہاں سوچیز کہاں پر ہوں گے کچھ نہیں پتا تمہارے باہر کو فیلحال ایک اور سیلنگ کو لیمپ ملے گا میرے کو ایک اور لیمپ ملے گا کئی پر پتہ نہیں مل گیا چلو تو یہاں پر اپنے پر سیکنڈ لیمپ بھی آ چکا ہے اس کو بھی جا کے لگا کہا تھا ہوں جلی سی بھاگو 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 جلی سی میرے کو جل جلی کام شروع کرنا ہے اور یہ ہم نے دوسرا لیمپ بھی ہے اس کو ساف کر لیا اب لگانی ٹائل سپاکاں لگانی جو اپنا ہوتل نمبر این انا ملوم نمبر این ہے اس کا اندرہ بھی ٹائلس بھی لگائیں گے وہاں پر فلورنگ بھی کرنا ہے اور بھائی سب وہاں پر پینٹنگ بھی کرنی ہے ملہ بھائی کنٹ بھی کرنا ہے وہ دیکھو کالی پڑی چاروں طرف سے وہ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے وہاں ملک بھی کالی پڑی ہے ایک کام کرتا ہوں میں سب سے پہلے سارا سارا سامان لائے یہاں پر رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد باقی کام کریں گے چلو 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 بھاگو بھاگو یہ کیا ہے یہاں پر یہ ہے فلور فلورنگ کرنے کے لئے وڈن فلورنگ ہوتی ہے نا وڈن کی فلورنگ کرنے کے لئے وہ والا سمان ہے اس کو جلدی جا کے رکھے آتا ہوں اس کو اندر ہنڈرڈ پیسیز ہے اس کو بھی رکھ دیا یہاں پر تو گائز یار سٹور روم میں سمیں سارا سارا سامان لے کے آ چکا ہوں ٹھیک ہے اب میرے کو کیا کرنا یہاں پر لگانے ٹائل تو گائز یار یہ لکڑیا والی ٹائل لگانے سٹارٹ کرتے ایک دو تین چھار پاچ چھے میرے کو ڈیزائن بڑھا نا اچھا سا فلال نہیں نہیں اب بھی آرے کام کرتے ڈیزائن ویزائن والی چیز بات میں دیکھیں گے ایک پر اپنا ہوتل چلنے لگے اپا کو پیسے آنے لگے اس کے بعد ہم لوگ فینسی فینسی چیزیں کریں گے جو ایک نمبر کی کو لگے گی میں نے سوچ لیا کہ میں میں کیا کیا کرنے والا ہوں پہلے تو تمہارے بھائی کا ہوتل نہیں تھا میں وہاں پر کام کرتا تھا پر اب یہاں پر ہوتل تمہارے بھائی کو ہی سمالنا ہے تو یہاں پر ہمارے بتاؤں کیا پلانز ہونے والے ہیں ایک ہم لوگ بنائیں گے نورمل روم جو نورمل سا روم ہوتا ہے ہوتل میں سب سے سستا رہے گا وہ روم جو ہم سوچ رہا ہوں ایک ہم لوگ بنائیں گے ایک دم بلکل لگزری روم جو کی بلکل لگزری ہوگا اور اس کا بہت زیادہ کرایا رکھوں گا بہت زیادہ مہنگا رینٹ ہوگا اس کا بہت زیادہ اور اس کے بعد ہم لوگ ایک ایسا روم بنائیں گے جو گیمنگ روم جیسا ہو ایک ایسا رکھیں گے ہم لوگ جو گھوشٹ روم ملو جس کے اندرے ڈر لگے ایسے روم بناؤں گا تو جس میں مزا ہے گا بہت زیادہ ڈیزائن میں ایک دیکھا ہوں گا تو گیس یاں پر وہ ٹائلز ختم ہو گئی تھی اس لیے میں اب یہ ویلی ٹائلز یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر ایسا تھوڑی بہت ڈیکوریشن کری دیتا ہوں ہاں ایک دم اچھی لگ رہی ہے ایسے بیچ میں ٹپلنگ ٹپلنگ سی پتہ نہیں کر دیتا ابھی بعد میں دیکھتے بس ابھی تیار کرتا ہوں جلدی سی بنا بناؤں گے اس کے بعد اپنا کرائے آنے لگی تو مجھا چلو اس سائیڈ چار چار کھانے بنا دیتا ہوں تھوڑا ایسے ہوتا ہے نا گھروں میں چار چار کھانے چھوڑ کے ادھر بھی چار لگا دیتے ہیں اور سائیڈ لگا ہوں یا نہیں لگا ہوں اس سائیڈ بھی لگا دیتے ہیں چار اوکے دیکھ رہا مصصہ لگ رہا ہے تھوڑے ڈیزائن اتنا اچھا بھی نہیں ہے پہ ٹھیک ہے فلال کے حساب سے اب کرتے ہیں پینٹ تو چلو یار یہاں پر میں نے پینٹ کا ڈبا لے لیا ہے کھولتے اس کو اب کھولنا جلدی سی تو گائز یار یہ کر لیا ہم نے ڈپ اور یہاں پر پینٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں وائٹ پینٹ کیونکہ وائٹ پینٹ ہی اپنے پاس اور یہی سب سے زیادہ سستا ہے تمہارے بھائی کے پاس ابھی چودہ سوئی ڈولر ہے اس کے اندر میں ابھی بہت سارے کام کرنے اور یہاں پر لائٹ نہیں آ رہی پتہ نہیں کیا لفڈہ ہے شاید میں نے جو لیمز سے وہ گل طریقے سے لگائیں اس لیے ہاں پر لائٹ بھی نہیں آ رہی ہے بھائی اس کا بھی صحیح جوگاڑ کرنا پڑے گا جو ڈھنگ سے لائٹ آیا بھائی بہت جہادہ ضروری ہے اگر لائٹ نہیں رہی گی تو لوگ اپنے ہوتل میں آنا ہی پسند کیوں کریں گے جب اندیر آئی رہے گا بلکل اب میرے کو کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہے آخر کیا کلار کر رہا ہوں میں کیا نہیں کر رہا ہوں کیونکہ کالی مست موسم ہے آج تو میرے کو لگ رہا ہے آج تمہارا بھائی سارا کام کر لے گا اپنا ہوتل کا پہلا روم ہم لوگ کریں لیں گے آج کم سے کم تو یہاں پر پینٹ کرنا پھر سے شٹارٹ کرتا ہوں بھائی صاحب رات کو دیکھ رہو کتنا زیادہ گندہ لگ رہا تھا پر اب دیکھو کافی زیادہ اچھا نیٹ اینڈ کلین لگ رہا ہے جل جل یہاں پر وائٹ پینٹ کر دیتے ہیں تو بیتر کی سائیڈ میں یہاں پر وینڈو پہلے سے لگی ہوئی تھی وہ اچھی بات ہے ٹوٹی نہیں بارش بوریش کے اندر وہاں ٹوٹ جاتی ہے اس کے اندر وہ کھڑتے ہوتا یہ لو بھائی صاحب اپنا پہلا روم ریڈی ہو چکا ہے پینٹ ہم لوگ نے کر دیا ہے ٹیلز ہم لوگ نے بچھا دیئے اب میرے کو فرنیچر مانگانے اپنے پہلے روم کے لیے تو چلو یار کھولتے ہیں ڈیلیوری کے اندر ملے گا شاید میرے اپنے ایک بھی روم ریڈی نہیں ہے دیکھو سارے سارے روم ان ریڈی ہے تو یہ دیکھو یہاں پر اپنے ساری چیزیں کر دیا سیلنگ سہی کر دیا ہے ٹھیک ہے کلین بھی کر دیا تھا اب آپ کو کیا کرنا ہے آو آپ کو دیکھو اتنے سارے وہ مانگانے ہیں گھر والے سامان جیسے آپ کو ایک ہیٹر مانگانا ہے بیڈ مانگانا ہے دو ڈور مانگانے پیلو مانگانے تو جل جلی چیزیں مانگاتے تو سب سے پہلے میں ایک نورمل سا بیڈ مانگا لیتا ہوں کیونکہ زیادہ مہنگا بیڈ مانگانے گی نہیں ابھی بہت مہنگے مہنگے بیڈ بھائی اس کے اندر جو سے لگزوری والے ہوتے ہیں دیکھو بھائی سب بہت مہنگے مہنگے بیڈ ہے پر ابھی تمہارے بھائی کہ اتنا بزرٹ نہیں ہے جو اتنے مہنگے میں مانگاؤں گا اس لئے ہم لوگ فیلال جو نورمل سستے سستے مانگا سکتے جس اپنا ہوتل ایک ورن ہو جائے وہ چیزیں مانگا لاؤں تو دو ہم نے دروازے مانگا لیا یہاں پر ایک ہم لوگوں نے بیڈ کر لیا ہے تو 93 ڈولر کا بل ہو گئے اپنا یہ والے دروازے مانگاؤں یا یہ والے سستے ہی مانگا لے سمیت فال تمہیں زیادہ مہنگے ہم لوگ کیوں کرے ابھی اور سیلنگ لیمز دو تھے ہم لوگوں نے لگائی دیئے تھے وہاں پر اور لیمز کی جورتنی پیلو مانگا لیتے دیکھ سستہ سا او بھائی پندرہ ڈولر کا ہے تکیا یہ سستہ تھوڑی بہت مہنگا ہے بیٹ شیٹ مانگا لیتے ہیں یہاں پر کون سی بلیک بیٹ شیٹ زیادہ اچھ رہے گی وائٹ بیٹ شیٹ زیادہ گندی ہوئے گی تو اس کو صفائی زیادہ کرانی پڑے گی تو ایسی چیز مانگاتے ہیں جس کے اندر کوشٹنگ کم لگے اپنی اور یہاں پر ٹاول مانگا لیتے ہیں 3.99 ڈولر کے 7.99 ڈولر کے بلیک ہی مانگا لیتا ہوں تھوڑا مہنگا پڑے گا بلیک پر گندہ تو نہیں ہوگا کم سے کم اور یہاں پر ٹویلٹ شیٹ 46 ڈولر کی یہی مانگا لیتا ہوں کیونکہ یار وائٹ ہی صحیح ہے بلیک تو بہت مہنگ ہے دیکھو 80 ڈولر کی ہے تو گائز یار اب مانگانا اور کیا ہے ابھی میرے کو دکان کا سامان اپنا مانگانا نہیں ہے تو یہاں پر دیکھ لو اپن کیا کیا لے لیا ہے بڑی وین کے اندر سامان آئے گا چھوٹی وین کے اندر آنی پائے گا ایک بیڈ ہو گیا دو ڈور ہو گئے اور کچھ مانگانا ہے تمہارے بھائی پیپر دیکھ لیتا ہوں میں ڈنگ سے کرٹین ورٹین ہے ٹیبل ہے ڈیکس ہے ٹویلٹ رہ گیا تھا ٹویلٹ پیپر بھی تو رہ گیا یار میں چیزیں بھول کیوں جاتا ہوں ٹویلٹ پیپر بھی تو نہیں مانگا ہے ٹویلٹ کے اندر ٹویلٹ پیپر کا کام نہیں رہ گا تو لوگ سفائی کیسے کریں گے اور یہاں پر سنکھ بھی مانگانا ایک باتٹب بھی مانگانا ہے اور بھائی صاحب ہیٹر ہاں ہیٹر بھی تو تھا یا وہاں پر ہیٹر مانگا لیتے ہیں لوگ 40 ڈولر کا نائس بونس ایک ڈولر چلو اور کچھ بچ رہا ہے میرے سب سے میں سارا سامان مانگا لیا و ٹوٹل میرا جو بل بنا ہے وہ بنا ہے تین سو ڈولر بھائی صاحب ایک یہ بھی تو مانگانا بلینکیٹ بھی تو رہ رہا ہے میرا ہاں تو بھائی صاحب یہاں پر ہم نے بگ وین کا پورا پورا یوز کر لیا ہے اور یہاں پر ہم نے اپنا سامان بھی اوٹر کر دیا تھوڑے دیر میں آتا ہوگا سامان اب بھی تمہارے بھائی کے پاس 1200 کچھ ڈولر بچ رہے ہیں آگیا بھائی وین والا بڑی جلدی آگیا یار سامان لکال رہا ہوں لکال رہا ہوں لکال رہا ہوں بھائی تو چلو گئی جار کھولتے ہیں او یہ آگیا اپنا سارا سامان یہاں پر سب سے پہلے لکالتے ہیں یہ بیڈ چھلو اس کو بہار فیکتا ہوں یہ فیکا بیڈ لکال کے یہ گدہ ان کویں لکالتا ہوں گدہ نہیں ذراضروفات سے ای بیو رہا ہے اور یہ کیا ہے اس کے بعد یہ ڈیٹرou موجود ہے اور یہ ہٹر رہا ہوں گیا اس سے ٹوالات نہیں لکال کے سوڑے크�و ،Jابج موجود ہے ٹھیک بھائی صاحبpersonal hon سریعنے بتائیں لا مجھے پتہ نہیں تھا اورن بجانا پڑے گا کہ اس کا بھائی بیٹ اپنے ٹرک کے اندر آکے اور لے جا اپنا سمان سارا آگیا نا فنش ڈیلیوری تو ہم نے اپنی فنش کر دیا ڈیلیوری پھر ضرور آئیے بھائی سمان مانگا ہوں جو ٹھیک ہے چلو اب جل جل سمان جا چاہتے ہیں یار ایک تو یار اتنی دور آیا تھا ڈیلیوری دینے اب میرے کو بگ بگ کے سمان اٹھا کے لانا پڑے گا یہاں پر سب سے پہلے اپنا بیڑ کا رکھو یار بھار رکھ دیتا ہوں یا اندر ہی رکھ دیتا ہوں گندہ ہو جائے فالتوں میں یہ ایک دم پرفیکٹل ہی رکھوں گا رکھوں گا رکھوں گا رکھوں گا گھمانے دو گھمانے تو یہ والا کورنر ایک دم سے رہ گا بیڑ کے لیے یا ادھر لگانا چاہیے میرے کو ادھر ہی لگا دیتا ہوں یار کتھر لگا سمجھ نہیں سب سے پہلے واہو کتنا زیادہ بوٹی پھور لگ رہا ہے یار کتنا مست بیڈ اپنا سو ہی رہا تھا تو پاگلوک پر اس کے اوپر ابھی تو کام کرنا ہے بہت زیادہ مجھے تو یہ ہوگی اپنا بیڈ اے کس طرف بیچ میں لگا ہوں نہیں میں ڈبل بیڈ تو مانگا ہے نہیں میں نے سنگل بیڈی مانگا ہے تو بیچ میں رکھنے کا مطلب نہیں ہے نہیں میں نے کوئی لیمپ مانگا ہے جو اسے سائیڈ پر رکھوں گا نہیں اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے کونے میں صحیح لگے گا ہاں یہ ایک دم صحیح جگہ ہے اب چلو میرے کو اور سامان بھی لے کے آنا ہے یار دیکھو کتنی دور اتار کے گیا ہے بھائی بلکل میرے روم کے پاس اتار جاتا تو کوئی دکت ہو جاتی چلو یار ابھی تو ڈور بھی تو لگانا ہے بھائی ایک بھی کمرے کے اندر ڈور نہیں اپنے اس میں بھی نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہے کس میں بھی نہیں ہے تو یہاں پر ایک بھی لو تھا یہی بیٹ شیٹ بیٹ شیٹ تو بچھا ہوں اس کو بچھانا کیسے ایک سیکنڈ یار یہ بچھا دی یہ بیٹے کتنا ہو پی لگ رہا ہے بھائی چاہے تمہارے بھائی نے سستا والا زمان مانگایا ہو پر یہ بھی کتنا زیادہ نیٹ اینڈ کلین لگ رہا ہے اور یہ ہیٹر کہاں لگے گا ہیٹر بات روم میں لگے گا نہیں یہاں پر تو نہیں لگ رہا ہیٹر ہیٹر لگنے والی جگہ کون ایک سیکنڈ وہ تو بیڈ روم میں لگے گا نا میں بھی سہی می اور یہ ٹویلیٹ شیٹ لگاتا ہوں جلس جا کے اس والے پہ لگا ہوں یا اس والے پہ اس والے پہ لگا دیتا ہوں وہ پرفیکٹ بھائی سب یہاں پر ہم نے اپنی ٹویلیٹ سیٹ بھی لگا دیئے اور یہاں پر کیا سنکھ ہے سنکھ لگاتا ہوں نا اور سنکھ لگانے کی جگہ یہی پکہ یہ ہوگی سنکھ بھی لگ گئی شاید میرے کو اس طرف رکھنے چاہیے ٹویلیٹ پیپر اب اس میں سے لکھا لوں کیسے میرے کو یہ بھی تو سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہے یہاں پر کیا لگے گا او بھائی میں تو بھولی گیا ایک سگنڈ باہر جانے تو میرے کو میرے کو ٹاول بھی تو رکھنا ہے آپ پر کہاں پر رکھو ٹاول اس کو یہی پر رکھ دیتا ہوں یا ٹپے کے ساتھ کیوں رکھ رہا ہوں میں بھی پاگ لوگ طرح ایسے بھار نکال کے رکھنا ہے نا ٹاول تو میں لے کے آ گیا پر ٹاول کا کام کیا اگر میرے پاس نانے کا جگہ نہیں کیونکہ میرے پاس بارٹ ٹپ تو ہے ہی نہیں بھول گیا ایر بارٹ ٹپ مانگانا شیٹ چلو ٹویلیٹ پیپر لکھال کے رکھتے ہیں آپ پر ایک رکھ دیا اور یہ دوسرا رکھ دیا رکھنا ہے یہ پر فیکٹ بلکل نائس اینڈ کلین اور یہاں پر رکھوں گا یا بھوت رہیں گے دو بعد میں لکھا لیں گے خود ان کو جڑت پڑے گی ہم لوگ بھاڑ نکالتے ہیں چلیس جاکہ اس کو اپنے یہاں پر رکھ دیتے ہیں بعد میں لے لیں گے یہاں سے اٹھا لیں گے بھائی روم کے اندر ٹویلیٹ پیپر رکھوں گا فار تم لوگ زیادہ یوز کریں گے اوکے بھائی یہاں پر ٹویل ایک ہی بھوت ہے یا دو دو رکھوں دو ہی رکھ دیتا ہوں کیا پتہ دو لوگ آ جائے ایک بار میں اس کو اس کے اندر ہی رکھ دیتا ہوں واپس سارے ٹاول ایک بار میں یوز نہیں کرنا بھائی اپا کو اپنا بزنس پڑھانا ہے یہاں پر پائٹی نہیں چل رہی کی میں لوگوں کو فری میں چیز سویدہ دوں گا ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک سیکنڈ کچھ بس تو نہیں رہا ہاں میرے کوئی آدھا ہے میرے کو ابھی ایک چیز اور اوڈر کرنی تھی تھیار میں بھولی گیا تھا بات ٹاپ رہے گیا تھا نائنگی کیسے لوگ دیکھ رو یہاں پر اپا نے ساری ساری چیزیں ریڈی کر دیا ہے اپنا ہوتل تیار ملوم تیار ہے بس یہاں پر جو ایک چیز بچ رہی ہے وہ ہے بات ٹاپ بات ٹاپ مانگانا رہ رہا ہے جیسے میں نے بولا ہی تھا ایڈیشنل چیز آپ کو ابھی کچھ مانگانا نہیں ہے ایک جو چیز میسنگ ہے وہ ہے بات ٹاپ تو بات ٹاپ کو اٹر کرتے ہیں سیلنگ لینپ میرہ کو نِشیب آٹاپ ہوک 밝혔 مانینکین ڈالر ٹونٹی فر ڈالر ٹھاتی فو ڈالر ٹھونٹی فو ڈالر ٹھونٹی فو ڈالر �ے مہنگی مہیں گے پہ بہ آئی کہ پہ بھی فلات ہم لوگ سب سے cause cancel 19 ڈالرہіїirensے ہیں اور میر numerator کچھ مانگانا نہیں ہے स веч dogs مارسنا مانگانی ہیٹر بھی تمہارے بھائی نعم망 Association بال físت مو بیجٹ سے باہر ہو جائے گا Todo بہت اپ ہی رہ رہا تو اس کو چلاؤں کچھ رہ تو نہیں تھا کیونکہ بار بار بلاؤں گا نا وہ ٹرک والے کو دیا ہے وہ پیسے زیادہ لے گا تو یہاں پر ہو گیا اور یہ آرے آ ساتھ کیا تو اپنا بات اپ لے کے جب تک میں کام کرتا ہوں یہاں سے اپنے اٹھا لیتا ہوں کچھ اپنے رکھ دیتا ہوں کیوں 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 میں کسی کو اپنا رکھ دیتا ہوں کیوں کہ بھائی فعال تم ویسٹ نہیں کرنا پاکو اور یہ ڈبا یار ابھی کچرا بھار بھی پڑا ہے کچرا نہیں سوری یہ تو یار ٹائلز ہے ٹائلز میں نے ایسے باہر کی فیک رکھی ہے چلو دوسرے روم میں لگانے سٹارٹ کرتا ہوں بھائی بہت مہنگی والی ہے یہ والی ٹائلز بھائی سستینیس کے یہاں پر پٹک دیتے ہیں اور یہاں پر پینٹ کے ڈبے خالی پڑی ہے تو ان کو ڈبے خالی ہو گئے ان کو کچھرے میں ڈالتے ہیں یہ لے بھائی سب ان چیزوں کو ڈالتا ہوں کچھرے میں ڈالنا دیکھ رہے ہیں اچھل اچھل گے ڈالنا پڑ رہا ہے میرے کو اور تو بھی اچھل تو بھی نکل ابھی جا کیوں نہیں رہی ہے ایک سیکنڈ ابھی یار پرفیکٹل ہی نہیں ہو رہا ہوئی میں ڈیکٹی فیک دیتا ہوں نا میں چیزوں کو رکھ رہا ہوں اٹھا اٹھا کے آگیا بھائی آگیا بھائی کب سے ویٹ کر رہا ہوں تیرا میں روک روک کہا جا رہا ہے ابھا روک تو لے بھائی میرے کو یہ ہی لکا لوں گا میں اپنا بات ٹپ ابھے یار یہ وہیں پر ہی روکے گا جا کے بلکل مو پہ پاگلا آدمی کہیں کہ یار کتنا محنت کا کام کر رہا ہے اتھر ابھے یار نکال کے ترے پیچھے پیچھے ہی جانا پڑے گا بلکل وہیں ہی روکے گا جاں پر پچھلی بار اس نے اپنا ٹرک روکا تھا دیکھیں ہی پری روکے گا جا کے بلکل اپنی وین کو یار عجیب آدمی ہے سیمی ویرہاوس کے پاس ہی کیوں روکتا ہے پر آگے جا کے ویرہاوس میں کام آئے گا کیونکہ جتنا بھی سمان آئے گا پہ اپنا ویرہاوس میں رکھیں گے اور اس کے بعد اب اتر لے بھائی کھول دے پیچھے سے آکے اس کو کتنا اپنا ویٹ کروائے گا مجھ کو آجا آجا گیا لکھال لے بھائی ہاں لکھال رہا ہوں تو بھائی صاحب اپنا بارٹ اپ ہی مانگایا تھا میں نے اور کچھ تہہنی جا بھائی فینش ڈیلیوری بھگ جائیں یہاں سے بات آئی ہو آپ پس تو چلو 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 بھائی اب بارٹ اپ رکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنا ہوتل ریڈی او بی ٹی او بی ٹی بس میں پہلا کسٹومر دیکھنا چاہتا ہوں کی کون آئے گا مزا جا کوئی لڑکی آجائے تو گائز یہاں پر اپنا ہوتل ہو چکا ہے تیار مل اپنا روم پہلا ہو چکا ہے تیار اور میرے کو ریوارڈ کے نام پر ہنڈرڈ ڈولر ملی ہے بس اب میرے کو ویٹ کرنا ہے کسٹومر کے آنے کا اور اس کے بعد بھوم بیم بھوم بیم چلو اپنا موٹل ہون کر دیا ہم نے ہوتل اب یہاں پر میرے کو اوپن تو کرنے دو تو گائز اپنا ہوتل میں نے اوپن کر دیا ہے میری کام اسے موٹل بولتے ہیں اپنے ہوتل بولتے ہیں اب بس میرے کو ویٹ کرنا ہے آجاؤ یار کو یہاں کیوں نہیں رہا یار میرے کو اپنی پہلی کمائی کرنی تھی تو فیلال ہم لوگ ویئر ہاؤس سے تھوڑا سمان ہو اور یہ ہے جو فریج رکھا تھا نو ویئر ہاؤس میں اس کو میں اٹھا کے گیا گیا ہوں اور یہاں پر میں نے اپنے لگا دیا پہلا کسٹومر اور وہ بھی سائیور ٹرک لے کے آیا ہے ٹیسلا کا آئی سب وہ یہ دیکھو یہ تو لڑکی ہے میں تو مزا کر رہا تھا پر سچ موچ میں پہلا کسٹومر اپنے لڑکی ہی آئی ہے اللہ میڈم جی ویلکم ٹو مائی برینڈ نیو ہوتل بتائیے آپ کو کیا کیا چاہی ہے رہ لو میڈم بولی نیری ہے یار عجیب آدمی ہے یار سیمی گائز یار مزا کیا اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہوں میں تو بلکل صحیح ہی کیونکہ پہلا کسٹومر آئے اپنا چلو چلو آج 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 جلدی آجا یار میرے سے پیٹھ میں گلگلیا ہو رہی ہے میرے کو پہلا کسٹومر سے لوٹنے مز آئے گا آئی آئی ہے اور کیا کر رہی ہے اب کیا گی رہا دیا اس نہیں ہے اب اس کی ایسی تیسی یار کچھرا گھنڈا رہی ہے پہلے آتی یہاں پر اوکے اس کو میرے کو وہ دینی ہے نا کیا میں بھول گیا ارے کون سا ہوتل ہے میرا ہاں ملکہ روم نمبر ون کی میرے کو اس کو ٹکٹ دینی ہے اس کو پھیک ہاں میڈم جی کیا اللہ تو یہاں پر اپنی چابیاں ٹانگ دیتا ہوں تو یہ بھی اپنی چابی اور یہ لے میڈم ایک ایک سگنڈ لے کیوں نہیں رہی ہے پکڑنا اے میڈم یہ لے تری روم کی چابی اوٹ جا نا لے جا کے نو کیپ اون دا ٹیبل اوکے تو مجھے اس کو ڈیریکٹ نہیں دینی ہے چابی میرے کو یہاں رکھنی ہے ہاں میڈم جی ٹھیک ہے یہ ہی تمہاری چابی اور بل ویل میں تمہارا سب بنا دوں گا اب یار میں نے کمپیوٹر رکھ رہا تھا جہاں پر چابی رکھنی تھی اب کمپیوٹر کو سیدھا کر رہا ہے اور چابی ہم لوگ نے رکھ دی اپنی اور ابھی بس میڈم جی جائیے ہولڈوں نہیں بس ٹیک اپنا ٹوٹل بیس پیمنٹ رہے گی ہنڈرڈ ڈولر کی اس کو ایک دن رکھنا ہے یہ لو آئی اس نے میرے کو کتنے ڈولر دی کری ون ایٹی ڈولر دی ہیں اب مزہ آگیا ہے پہلی کمائی ہو گئی اپنی اب یہاں پر دیکھ لیتا ہوں اور کیا کیا ہے فیول فیول بھی تو مانگانا ہے میرے کو کیونکہ میرے کو اپنا پیٹرل پمپ بھی تو چلانا ہے تو ابھی ہم لوگ رکھ لیتے ہیں کتنا ٹیل مانگا لوں میں پچاس لیٹر مانگا لیتا ہوں کتنا ڈولر کا ہوگا پچاس ڈولر کا ہم نے پچاس لیٹر پیٹرول ڈیزل مانگا لیا ہے تھوڑی دل میں اپنا جو وہ ہے نا گیس ٹیشن وہ بھی چلنے لگے گا اور اس کے بعد پیسہ ہی پیسہ ہوگا تمہارے بھائی کے پاس تو گائیز باقی کام کروں گا میں کل آج میں نے گیس ٹیشن اپنا ہون کر دیا ہے اپنے اپنے ہوتل کے دو روم اور ان کو بھی اچھے سے تیار کرنا ہے اور اس کے پاس گیس ٹیشن کی بھی صفائی کرنی ہے کافی سارا کام بتر ہے تمہارے بھائی کے پاس ابھی بہت سارا کام کرنا ہے کچھرا بھی اٹھانا ہے ابھی تمہارے بھائی کو تو گائز اگر آپ لوگ چاہتے ہیں میں اس سیریز کو continue رکھوں آپ لوگ کو مزا آیا تو میک شروع ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چلنگا سبسکرائب کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں ہم لوگ ملیں گے کوئی سو نئی ویڈیو میں سبسکرائب کرتے ہیں